آپ کو معلوم ہے پاکستانی خواتین دنیا بھر میں اپنی صراحیتیں منواتی رہتی ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں آمین چھوٹے بڑے سبھی اپنے لحاظ سے بہترین کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر خواتین کا جو کردار ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہتے ہیں اس وقت ہم آپ کی کچھ ملاقات کروائیں کہ کچھ ایسی ٹیلنٹڈ شخصیات سے یہ کہنا چاہیے شری لنکا میں ہونے والی پجیسویں انٹرنیشنل اوپن گویٹر چیمپینشپ میں پاکستان کی تین جو پلیئرز ہیں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور ایک نے سلور میڈل اپنے نام کیا اناہیتہ فاطمہ آیانا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آئیرا عادل انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا جبکہ زہاب غزنفر نے سلور میڈل اپنے نام کیا انہیتہ فاطمہ نے چالیس کلوگرام آیانا نوائل نے پینتیس کلوگرام اور آئیزہ عادل نے بیس کلوگرام میں میڈل اپنے نام کیا اس ایونٹ میں شری لنکا جپین جرمنی انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں شامل تھی اور اس میں یہ بچہ ٹاپ پہ رہا ہے اور اس وقت یہ مشکل اور پیارے پیارے نام والی ریڈکیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیتہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آیانا نوائل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر قررت لیند خان جو کہ نائب صدر ہے کراتے اسوسییشن کی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کو ہم خوش آمدیں گے تانکیو ویئی مچ اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارک بات بلکہ تینوں کو بہت مبارک بات کیسے ہیں آپ سب بہت بہت شکریہ الحمدللہ بلکل خیریت سے بھی ہیں اور بہت بہت خوش بھی ہیں دیفنیٹلی آپ لوگ کا خوش ہونا بنتا بھی ہے سب سے پہلے ہم ذرا اس چیمپنشپ کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو ہمیں کون آپ تینوں سے جو بھی بتانا چاہے یہ چیمپنشپ کہاں پہ سری لانکا پہ تو ہوئی لیکن اس میں جو کٹیگریز تھیں وہ کیا تھیں اور کتنی ٹیمز کی پارٹیسپیشن تھی جس میں گولڈ اور سرور میڈل ان بچیوں نے اپنے نام کیا جی تھوڑی بہت بریفنگ میں آپ کو دے دیتی ہوئی ہے یہ ٹوئنٹی فیفت انٹرناشنل کراٹے اوپن چیمپنشپ تھی جو سری لانکا کے شہر گولڈ میں بنقد ہوئی تھی اور اس کے اندر چھے کنٹریز میں حصہ لیا تھا سری لانکا پاتستان کے علاوہ انڈیا جوپین جرمنی وغیرہ بھی یہ لوگ بھی شامل تھے ہمارے بچوں کی پرفارمنس یہ رہی کہ ہم چار بچوں کو یہاں سے ریکر گئے تھے ٹرین کروا کے ٹریننگ میں ٹورس مکس مارشل آرٹس اور فٹنس جو ان کا کلب ہے اس میں سرواسف ہوتے ہیں سرواسف ریننگ پرسنل ٹریننگ دین تھی ٹین چار مہینوں سے یہ بچیاں اور تہاں تینوں چاروں بچے ہمارے پاس ٹرین ہو رہے تھے اور جب یہ وہاں پہنچے سری لانکا اور انہوں نے پارٹسپیٹ کیا فائٹس میں تو ہمارے تین بچیاں گولڈ ہوئیں جس کی وجہ سے انہیں انڈر فیمیل کیاٹیگری کی فرس پوزیشن کی ٹروپی پاکستان کے نام کروائی اور زہاپ جو میل ہمارے شامل ہوئے تھے وہ سلور میٹلسٹ ہوئے تھے ایک بات میں اور بتاتی چلوں کہ اس ہی چیمپنشپ میں انہیتہ نے پاکستان کے لیے اپنے مول کے لیے ایک اور بھی ریکارڈ ٹائم کیا یہ وہ پہنچے ایتھلیٹ ہے جنہوں نے 20 سیکنڈ کے اندر اپنی فائنل فائٹ ختم کی واؤو 20 سیکنڈ میں فائنل فائٹ کو ختم کیا انہیتہ ایسا کیا کیا انہیتہ 20 سیکنڈ میں فائنل فائٹ ختم ہو گئی کون سا جادو چلایا کون سی ٹرک آزمائی انہیتہ ہمیں کچھ بتائیے انہیتہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے پلیز بتائیے جیسے سر سر واسم نے ہم نے پورا بتائی تھا کہ جب کون سا اٹیک کریں تو ہمیں کون سا اٹیک کرنا ہے تو جب وہ پنچ ماری تھی تو سر نے بتائی تھا کہ کک ماری تو میں نے ککی مار دی تو اور میں ریکارڈ بنا دیا دوسری جانب آیانہ نوئل آپ بھی ذرا بتائیے گا آپ کی فائٹ کیسی رہی اور آپ نے جب جب آپ اپننٹ کے خلاف کھیل رہی تھی تو کیا ٹیکنیکس کیا چیزیں جو آپ سیکھ کے گئی تھی اور آپ کے بہت کام آئیں تو میں نے بہت ٹریننگ کرائی تھی میں پنچ کی کک کی اور پہلی فائٹ میں نے سکھ زیوہ سے کھینی اور جیتی اور دوسری فائٹ میں نے نائن زیوہ سے جیتی اچھا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجموعی طور پر آپ کے چار پارٹیسپینٹس ہے جو چار تھے ٹھیک ہے اور ان میں سے تین جو ہماری یہ بچیاں ہیں انہوں نے گولڈ میڈل سیرول میڈل اپنے نام کیا اور زہاب غزنفر کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے سیرول میڈل اپنے نام کیا تو ایک تو یہ کہ پاکستان کی پارٹیسپیشن اس انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر کیسے پاسیبل ہوئی کیا ہماری کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی ہے جس کے تھرو ہمارے بچے گئے آپ کی اپنی ایفرٹس تھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو پروفیشنلی ٹریننگ کروائی اس کے لیے تو بڑے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جرمنی انڈین پلیئرز کے ساتھ جب کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے ٹرین ہونا پڑتا ہے اس کے لیے کہہ کیا آپ نے ہاں جی بلکل میں آپ کو اس کے بارے میں اور اپنی تمام پاکستان کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ بچیاں آج سے نہیں کھیل رہی یہ بچی ہمارے پاس چار سال کی ہمار سے کھیل رہی ہیں اپنے کلپ سے اسوسییٹڈ ہیں ان کے کلپ کا نام ٹورس مکس مارشل آرٹس ان فٹنس ہے کراچی میں یہ کلپ ہے ایانا بھی اسی کلپ کی ممبر ہیں اسی کلپ سے یہ بھی تین چار سال سے اسوسییٹڈ ہیں یہ بچیاں کانٹینیویرز ٹریننگ میں ہیں یہ لوگ انٹر کلپ چیمپینشپ کھیلتے ہیں ڈسٹرک چیمپینشپ کھیلتے ہیں کراچی گیمز میں ان لوگوں نے گولڈ لیا وایا ہے یہ ڈبل گولڈ ملتیسٹ ہے سندھ کراٹے چیمپینشپ کے کراچی سٹی دسٹرک کراٹے چیمپینشپ کے اس کے علاوہ جو جو مواقع کلپ کیونکہ ہمارے اسوسییٹڈ ہیں سندھ کراٹے اسوسییشن سے اور ہم انٹرن اسوسییٹڈ ہیں کراٹے فیڈریشن سے پاکستان کراٹے فیڈریشن سے اور اسی کے تھوہ ہم چیمپینشپ اورگنایز کرتے ہیں اور یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اسی کے تھوہ یہ بچیاں کیونکہ آرڈی بہت زیادہ ٹریننگ میں تھی اور پہلے بھی انٹرنیشنل ایونس کھیل چکی ہیں انایتہ ابھی پچھلے مہینے پجائرہ سے واپس آئی تھی پھر انہوں نے کراچی گیمز کے لئے گول میڈل لیا ایانہ نے کراچی گیمز کے لئے پچھلے سال یہ دیسیمبر نوویمبر کے اندر آئی گیس آزر بھائی جان سے کھیل کر آئیں تو اتنی ٹریننگ میں ہوتے ہیں یہ بچے اور اتنی فٹنس ان کا لیول ان کا ٹاپ گریڈ ہوتا ہے کہ ان کی سیلیشن یہ بھی بتائیے گا یہ آپ نے بتایا ان بچیوں کے حوالے سے کہ یہ تو چار سال کی عمر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے کلبز ہیں جن کے ساتھ آپ کی بھی اسوسییشن ہے اب یہاں پہ جو ہمارا اوورال کراتے کا ایک سٹرکچر ہے اس کو لے کے یہاں پر بچیوں کا آنا اور ان کو بہت انیشلی ٹرین کرنا اس حوالے سے بھی تھوڑا میں بتائیں ہاں جی یہ ایک concern سب پرنس کو بھی ہونا چاہیے کہ جی آپ کوئی پروفیشنل سپورٹس آئیدر کرانے کے موق میں بھی بھی ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس اس طرف نیکی سوچ رہے جب پیرنٹس انیشیٹیو لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے کو سپورٹس کرنا ہے وہ ایک کلپ کی سرچ میں ہوتے ہیں اور کراٹے کی جو ریجسٹریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان کراٹے فیڈریشن اس پر بہت کام کری اور ہمارے ہر گلی کچھیں میبھی جو کلپ ہے اس کا بچہ ریجسٹرڈ ہے تو ہی کھیل ایانا ہم چاہیں گے آپ کوئی بات ضرور کریں انا ہیتا اینیتنگ کوئی میسیج دینا چاہو اپنے ایج فیلوز کو کچھ کہنا چاہو انا ہیتا you're the champion میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر وہ کوئی سپورٹس کھیل رہا ہے تو وہ give up نہیں کہے سپورٹس کے اوپر اور نہ وہ آگے کھیلیں اور ایانا ایانا آپ بھی کچھ پولیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سپورٹس کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اچھے طرح سے کریں اور کراٹے بھی بہت ام پرلنٹ ہوتا ہے اسے مل گیا میں بہت اچھا لگا بھئی آپ نے یہاں پر رکھنا نہیں ہے اور آپ نے آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے ڈاکٹر کرو تلائن انا ہیتا ایانا thank you so much for joining us in expresso